پنجاب پولیس کا نیا سربراہ آگیا سولوی کومن سے تعلق رکھنے والے محمد طاہر کو آئی جی پنجاب لگا دیا گیا محمد طاہر گجرانوالا فیصلہ بات سرگودہ میں بھی اہم اہدو پر تائنات رہے سید کریم امام کو سندھ پولیس کا سربراہ مقرر کر دیا گیا نوٹفیکیشن جاری خاور مانیکہ کے سے معافی نہ مانگنا ڈی پیو رزوان گوندل کو مہنگا پڑ گیا سید کریم امام کے ساتھ رزوان گوندل کی بھی پنجاب سے چھٹی ایس بی رزوان گوندل پنجاب سے فارغ وفاق کے سپرد کر دیئے اسٹیبلشمنٹ ڈویین اسلام آباد ریپورٹ کرنے کا حکم پنجاب میں ایک اے پیٹرز کا پولیس نظام محمد آہر کی بطور آئی جی تائناتی کے بعد پنجاب میں مزید اکھاڑ پچھاڑ کا امکان نگران حکومت میں تائنات افسران کی تبدیلی متوقع سی سی پیو لاہور آر پیوز سی پیوز سمیت دیگر اہم سیٹوں کے تبادلے زیر غور سی سی پیو ایڈیشنل آئی جی لگے گا یا ڈی آئی جی نئی بحث چڑ گئی پنجاب میں ایڈیشنل آئی جی کے افسران کا فقدان محکمہ پولیس میں کرپشن بڑھنے لگی کرپشن بدونوانی شہریوں کو حراسہ کرنے اور سنگین جرائم میں ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی نو مہمے تیس مقدمات درج ایک ٹرافک بارڈن چھے کانسٹیبل دو ہیڈ کانسٹیبل سات اے ایس آئے چھے سب انسپیکٹرز اور دو انسپیکٹرز شامل ملک میں کہت پڑھ سکتا ہے ڈیم بنانا نا گزیر ہو چکا پاکستانی دل کھول کر ڈیم فنڈ کے لیے اتیاد دے میں پیسے کی حفاظت کروں گا ملک کا کرزہ تیس ہزار ارب تک پہنچ چکا بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے پانی کی شدید کمی ہے ہم پانچ سال میں ڈیم بنا سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان کی ڈیم فنڈ کے لیے قوم سے اپیل زمنی الیکشن کی گہمہ گہمی حلقہ این اے ایک سو چوبیس سے شاہد خاکان ابباسی نون لیگ کے امیدوار نامزد حمزہ شہباز کہتے ہیں داندی کے غبارے سے حوار نکال کر پی ٹی آئی کی کمر توڑ دیں گے بلدیاتی نظام بدلہ گیا تو اسمبلی کے اندر اور باہر احتجاج کریں گے کبھی پات پتن کبھی ہیلیکاپٹر کا تماشا لگایا ہوا ہے خان صاحب کام کر کے دکھائیں الیکشن پر لگے قوم کے اکیس ارب روپے کا حساب دینا ہوگا اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کا کپ سٹور کے علاقے میں کارکنان سے خطاب نایا بلدیاتی نظام کیسا ہوگا انتظامی دھانچہ تیار کر لیا گیا گورنر پنجاب چودری محمد سرور کی زیر صدارت اجلاس پنجاب کے پانچ بڑے شہروں کو شہری اور دہی حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز شہری علاقوں میں زلائی ناظم دہی علاقوں میں ڈسٹرکٹ چیرمن کا انتخاب کیا جائے گا بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر کرانے کا فیصلہ بلدیاتی اداروں اور نمائندوں کی مانیٹرنگ بھی کی جائے گی چودری سرور کہتے ہیں سیارات کی منتقلی کو نچری سطح تک یقینی بنایا جائے گا پنجاب کابینہ میں توصیر نئے نو وزیر اور تین مشیر پانچ معامن خصوصی آگئے سید سید الحسن شاہ، مہر محمد اسلم، سید حسنین جہانیہ گردیزی، محمد اجمل چیمہ اور محمد اخلاق وزیر بن گئے آشفہ ریاض اور شاکت لالے کا بھی کابینہ میں شامل زوار حسین بڑائچ اور ایجاز مسیح کو بھی وزارت مل گئی عبدالحی دستی، فیصل حیات، محمد حنیف مشیر ہوں گے محمد سلمان، رفاقت گیلانی، عمر فاروق، امیر محمد خان، قرم لاغاری، معامن خصوصی مقرر، نوٹیفیکیشن جاری پنجاب بیوروکریسی نے وزیراعظم کی کفالشاری پولیسی کا مزاق اڑا دیا سبائی محتسب عالی نجم سعید کے حکم پر آٹھ قیمتی گاڑیاں خرید لی گئیں نئی گاڑیاں سبائی محتسب کی رہاش کافر پارک نجم سعید کہتے ہیں تمام گاڑیاں مشیروں کے لیے خریدی گئیں دو سو بہتر سکولوں کی عمارتیں انتہائی خطرناک ایک کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہیں بچوں کو مفت میاری تعلیم دیں گے خستہال سکولوں میں زیر تعلیم بچوں کی جانوں کو خطرہ ہے سبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راست کی پریس کانفرنس مال روڈ اور دادہ دربار کی اطراف میں دوبارہ تجاوزات لگانے والوں کو گرفتار کرنے کا حکم تجاوزات لگانے والوں سے ریایت نہ برتی جائے جسٹس علی اکبر قریشی کا اسسسٹنٹ کمیشنر کو حکم کودہ کرکٹ پھینگنے والوں کو بھی جرمانہ جاری کرنے کا حکم دکاندار اپنی دکانوں میں صفائی سے مطالق بورڈ آویزہ کریں ہائی کورٹ زلہی انتظامیہ نے مال روڈ کی بہالی کا کام شروع کر دیا فٹ پات کی تزین و آرائش و اور مرمت کا کام جاری بنجاب یونیورسٹی کی گراؤنڈز اورنج ٹرین منصوبے کو کیوں دیں ہائی کورٹ برہم معاملہ نیپ کو بجوانے کا حکم آہد چیما اور مجاہد کامران نے قانون کی دجیاں اڑا دیں جسٹس علی اکبر قریشی عدالت کا گراؤنڈ استعمال کرنے پر کنسٹرکشن کمپنیز کو فوری کرایا ادا کرنے کا حکم کرایا ادا نہ کرنے پر مشینری ضبط اور اکاؤنٹس منزمیت کر لیے جائیں عدالت کے ریمارت کامران مجاہد نے سنڈیکیٹ کی منظوری کے بغیر زمین پنجاب حکومت کو دی وکیل پنجاب یونیورسٹی کا عدالت میں اطراف آہد چیما نے یونیورسٹی کی گراؤنڈ سے متعلق مجاہد کامران سے معاہدہ کیا چیف انجینئر الڈی اے اور ڈی جی الڈی اے آمنہ امران ہائی کورٹ میں پیش وارل سٹی اتھارٹی اور بلدیاتی نمائندگان کی ادم توجہی تاریخی شیش محل گھاٹی کے مکین مخدوش مکانوں میں رہنے پر مجبور علاقہ مکین وارل سٹی اور یوسی چیرمین چوہدی نظافت کے خلاف پھٹ پڑے ڈاکو کی دیدہ دلیری جیل روڈ پر واقعی راول موٹرز میں ڈکیتی کی واردات دو ڈاکو املے کو رسیوں سے باندھ کر ہزاروں روپے نقدی اور موبائل فونز لیوٹ کر فرار ہو گئے لاہور نیوز نے واردات کی فوٹیج حاصل کر لی پولیس تحقیقات میں مصروف اتائیت کے خلاف ذلعی انتظامیہ انیکشن کوٹ عبد المالک لوہاری اور عثمان میڈیکل سٹور سروسیز اسپتال میں چھاپے تین افراد گرفتار بھاری مقدار میں عدویات قبضے میں لے لی ڈاپٹی کمیشنر لاہور کی اتائیوں کو کام بند کرنے کی وارننگ کہتے ہیں کریک ڈاؤن جاری رہے گا انسانی جانوں سے کھیلنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے ممنوع عدویات فروخت کرنے والوں کے خلاف گھیرہ تنگ ڈراغ انسپیکٹر شالیمار ٹاؤن کی باغبان پورا کے علاقے میں کاروائی نشا آور ٹی کے فروخت کرنے پر رزوان میڈیکل سٹور کو سیل کر دیا گیا بجلی کے انتہائی کام وولٹیج اور غیر اعلانیاں لڈ شیڈنگ کا عذاب شہدرہ کے علاقے سوئی گیس چاک کے مکینوں کا سبر جواب دے گیا لیسکو انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاز نارے بازی ریلوے اکیڈمی میں ریلوے پولس کی پاسسنگ آؤٹ تقریر جوانوں اور خواتین اہلکاروں کا اپنی پیشہ ورانہ تربیت کا عملی مظاہرہ بہترین کارکردگی دکھانے والے اہلکاروں میں تعریفی اصناد اور سیٹیفیکٹس تقسیم کیے گا شالہ مار نرسنگ کالج میں نئے آنے والے طالبہ کے لیے ویلکم پارٹی ڈی جی نرسنگ نے طالبہ کو بیجز لگائے کیپ پہنائی طالبہ نے مختلف ٹیبلوز شو پیش کر کے تقریب کو چار چاند لگا دیے اور ایشیا کپ کی محاس کے لیے کھلاڑیوں کی بھرپور پریکٹس کومک رکیٹر حسن علی پریکٹس سیشن کے دوران آرمی جوان بن گئے ڈراؤنڈ میں لیٹ کر اپنے بیٹ کو ہی گن بنا کر کرتب دکھاتے رہے موسیقی